دوسری بات میں بتائیں کہ آپ ان سے کئی ملنے یار کامران یہ مزاق نہیں کر رہے وہ میں انہیں ایک سو ستائیس اہمین ایز میں ایک میں بھی ہوں اور مجھے شک ہے کہ میرے نام کے پیسے کوئی اور مقصود چپراسی کے نام جا رہے ہیں مجھے پورا پورا شک ہے جب جتنی اعتماد سے محسن محسن یا صداقہ ساکھ پا نام تو نے کالکے لائے گا یہ کریڈبل آدمی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ میرے نام سے کوئی مقصود چپراسی کوئی منظور پاپڑ والے کے نام یہ پیسے نکال رہے ہوں گے اور یہ قومی خزانہ ہے اور چاہے وہ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کے فتن خائی ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جا رہی ہے میں ان میں سے ایک ہوں اور دیوں کو میں جانتا ہوں ایک پائی پیسہ نہ ہمارے کسی ایک آنٹ میں آیا نہ ہمارے کسی آنٹ سے ہم نے حصول کیا تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ میں کال انہیں کہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمنٹ داری پہلی بات تو یہ بات سلیں ایکانوی کا بٹھا بیٹھا ہے انرجی کا کرسیس آیا ہے گردشی کرزہ بڑھ گیا اتنا زیادہ آپ لوگ ترخواہے کے لئے آپ کو ترخواہ دینی چاہیے بلکہ اٹھا اور آپ کو اپنی پروپٹیا سرنڈر کرنی چاہیے اس ملک کو قوم کے لئے میں تو کہہ رہو یہ کریں آپ لوگ آپ معیشت کے ایکسپارٹ ہیں یا نہیں ہیں میں اتنا ایکسپارٹ نہیں ہوں اگر آپ کو سمجھ ہے نا تو پی ٹی آئی نے آج اپنے معیشت کے سارے ایکسپارٹ لاکھے آپ کو پورا انیلیسس کر کے لاہور میں لاہور میں بٹھا کے آپ کو سارا بتا دیا کہ یہ یہ غلطیاں ہیں اور یہ وے فورڈ ہے ایک ہی بات ہے جنرل باجی صاحب کا آپ نام دے رہے نا جو انہوں نے تباہی کیس کو ریجیم چینج کر کے وہ وجہ ہے آج آپ کوئی فریش الیکشن کروا دیں اور ایکانومی ریوائیو کرنا چیز ہو جائے مجھے بتائیں نا وہ کیا وجہ تھی ساڑھے چار وچہ دیکھری کلچر گروہ تھی پچھلے دس سالوں کا ریکارڈ میں بہترین گروہ تھی کیا ہوا ملکو کیا نظر لگی ہے چلے ٹھیک ہے چور آگے چوروں نے چاہے آپ بولتے ہوئے دونوں کان بند کیوں کر دیتے ہیں سن تو لیں میں یہ کہہ رہا ہوں آج آپ نے کہا ایک بہت بہت کھٹ کی آپ نے ایکانومی کبر میں نے کہا کہ ایکانومیس کون تھا ایک تو شاکترین صاحب وہ تو بینکر ہو گئے اس دومر صاحب منیجر الفیر زیادہ اچھی ذرا کرتے دو وکیل وہاں بیٹھے ہوئے تھے آسیم صاحب ہو گئے یا وہ فواد چودری صاحب ہو گئے کون تھا ایکانومیس کون تھا اب آپ کے پاس کیا سرٹیفیکٹ ہے کہ آپ ان کو ایکانومیس نہیں تو ایکانومیس ہے نہیں ہے وہ ایکانومیس یہ ایک بات ہے یا ایکانومیس نہیں ہے وہ سنے سنے حفیش ایکانومیس تھا آپ کی مرضی ہے نا بفتہ اسماعیل بھی تھا اساقڈار نہیں ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو اساقڈار ایکانومیس نہیں ہے وہ ایکانومیس ہے میں جواب دے سکتا ہوں بفتہ اسماعیل ایکانومیس تھے حفیش شیخ تھے وہ بھی آپ کے وزیر تھے باقی کے یہ کوئی نہیں تھے جو آج آپ نے کٹ کیا کوئی بینکر اور آپ کو پتہ موبائینا طور پر ان پر الزام کے ہے شاکترین کے اوپر آپ کے پرائیم ایسٹر مبینہ طور پر سر چھوڑے نا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کالمیٹی آپ کے بندی انڈیاں اس طرح کے رکھے ہیں آپ لوگوں نے صاحب شفاف لوگ لے کیا اس ملکی کالمیٹی کرنی ہے یہ بولے بولے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میرے پاس ماسٹر دگری ایکنومکس کی سون لے نا میری بات ایم فل کی دگری ایکنومکس کی آپ نے کہا کس کو بلائے تھا پاکستان کے پچھلے تین سابق وزیر خزانہ جنہوں نے ملک چلایا ہے ان کو بلائے تھا اور شوکترین تو دو دفعہ وزیر خزانہ رہے حماد وزیر رہے اور اسد عمر وزیر بداتلہ ان میں سے کوئی بھی کورنمس نہیں ہے اسد عمر بھی سیک ہوئے حماد بھی سیک ہوئے شوکترین آگے انڈ میں اب چلے میں آسا مٹھوں بہت بڑے عالم ہیں حفیظ شیخ کو برہے گا جن لوگ نے اس ملک کو چلایا اس کے مطابق حفیظ اپنا شوکترین کے دور میں دو سالوں میں ایک میں پونے چھ اور ایک میں چھ فیصد گروہ تھی اور ایکسپورٹ بھی بڑھا تھا ریمیٹنسز بھی بڑھے تھے پاکستان ترقی کر رہا تھا آپ کا جو فیورٹ جن کے آپ نام رہ رہے ہیں مفتا اسماعیل ان کے دور میں پاکستان نیچے گیا اور آج تو دبو دیا اس نے میں پتا رہا ہوں کہ وہ ایکولمسٹ ہے اب امران خان کو ہیٹر پسند ہے سوال یہ تھا کہ میرے بھائی آج ہم نے وائٹ پیپر بھی جاری کیا ہم نے ایکنومنکس سنے سنے وہ جو سیمینار کیا پاکستان کے جتنے معیشت کے ایکسپورٹ ہیں سارا ٹائم آج آپ نے لیا ہے میں یہ نہیں کہنا ان سب کے سامنے پاکستان کا ہم نے حل بتا دیا حل یہ ہے حل یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے پارلیمنٹ میں واپس آئیں اب تیار ہیں حکومتیں اپنی پوری کریں مدد الیکشن ہو ہم پارلیمنٹ میں راجہ صاحب بات گئے ہیں بلکل بیٹھ کے تیار ہیں آپ اپنی ناکامی آپ کی ہو گئی ہے آپ صرف اور صرف یتنا کریں کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں اور بیٹھ جائیں